باب بیس پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں آتا گڑھے کی کنجیوں اور ایک بڑی زنزیر تھی اس نے اس ازدہ یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر ہزار برس کے لیے باندھا اور اسے آتا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمرا نہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یوسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرشتس کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کے چھاپ اپنے ماتے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے اور جب تک یہ ہزار برس پورے نہ ہو لیے باقی مرد زندہ نہ ہوئے پہلے قیامت یہی ہے مبارک و مقدس وہ ہے جو پہلے قیامت میں شریک ہو ایسو پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہین ہوں گے اور اس کے ساتھ ہزار برس تک بادشاہی کریں گے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوز و ماجوز کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کے لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ ہیوان اور جھوٹن نبی بھی ہوگا وہ رات دن عبدالعباد عذاب میں رہیں گے پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملے پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں پھر ایک اور کتاب کھولی گئی ہے یعنی کتاب حیات اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے عامال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور موت اور عالم اغواہ نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے عامال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا پھر موت اور عالم اغواہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا